ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلحجہ کی تین طاق راتیں جو آخر میں آتی ہیں ان کا ایک بہت خاص عمل ہے جو ان طاق راتوں میں کر لے گا اللہ اسے سواری کی نعمت عطا فرمائے گا گاڑی کی نعمت عطا فرمائے گا ذلحجہ کی پچیس ستائیس اور انتیس یہ تین تاریخوں میں رات یا دن کسی بھی لمحے آپ ایک جگہ یکسوی سے بیٹھ کر سورہ زخرف کے پہلے رکوع کی آخر میں آنے والی یہ دو آیتیں یہ دو آیتیں ہیں جو تین طاق راتوں میں روز آنا تین تیس مرتبہ 33 ٹائم دونوں ملاک ایک دانے پہ پڑنی ہے پڑھ کے دعا کرے گا اللہ اسے بہترین سواری عطا فرمائے گا بہترین گاڑی عطا فرمائے گا اگر اس کے پاس گاڑی ہے تو اللہ اس گاڑی میں برکت دے گا حفاظت دے گا اور اللہ اسے گمشدگی چوری سے بچا لے گا چونکہ اکثر اوقات انسان کے پاس گاڑی نہیں ہوتی اور وہ بہت پرشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر اللہ اسے گاڑی بہترین سواری عطا فرما دے گا سواری سے مراد گاڑی بھی ہو سکتی ہے موٹر بائیک بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی سواری چونکہ برکت سواری میں بھی ہوتی ہے نخوست سواری میں بھی ہوتی ہے جب آپ یہ عمل کریں اور تین راتیں تین دن یہ تاق میں یہ پڑھ لیں اگر کوئی خریداری کرنا چاہتے ہیں سواری کی یہ تین دن پڑھ کے دعا کر کے جائیں آپ کو بہترین برکت والی سواری ملے گی اور اگر ہے پاس تو اللہ آپ کو اس میں برکت دے گا اس کے فتنے شر سے بچا لے گا اور اگر نہیں ہے اور کوئی پیسہ بھی نہیں ہے آپ ان تین دن میں دعا کریں تاق راتوں میں یا دن میں تین پچیس ستائیس انتیس ذلحجہ کی اور اس کے علاوہ بھی ہر سال ہر مہینے ہر مہینے کی تاق آخری راتوں میں یہ عمل آپ کر سکتے ہیں بار بار کر سکتے ہیں عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں اس کی برکت سے اللہ آپ کو بہترین سواری دے گا اور جب سواری خریدنے کے لیے جائیں کوئی بھی سواری تو یہ عمل تین بار پڑھ کے اس پہ پھونکے خریدیں اللہ اس کے فتنے سے آپ کو بچا لے گا اور آپ کا گھر جب اس سواری کے آنے سے برکتوں کا مرکز بن جائے گا اس لیے یاد رکھیں برکت اللہ کے عمر سے آتی ہے نخوصت بھی اللہ کے عمر سے آتی ہے لیکن انسان اپنے قول و عمل سے بعض وقت برکتیں سمیٹھ لیتا ہے اور بعض وقت نخوصتیں سمیٹھ لیتا ہے آپ یہ عمل مجرب اختیار کریں نعمت برکت آپ کے دروازے پہ آپ کے گھر میں آئے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين